دوستو سائرہ وانوں اپنے دور کی مشہور اونیتریوں میں شمار رہی ہیں اپنی خوفزورتی اور اداکاری کے بوتے انہوں نے انڈسٹی میں خاص مقام حاصل کرنے میں کامیابی پائی تھی بتا دے کی سائرہ وانوں نے مہج سترہ سال کی عمر میں ہی بولیوڑ میں ڈیبیو کیا تھا انہوں نے ساٹھ اور سترگے دشک کی سفل اہنیتریوں میں اپنے لیے جگہ پکی کر لی تھی ابھیے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ڈانس سے بھی پرشنس کو کو دیوانا بنایا ہوا تھا آئے جانتے ہیں سائرہ وانوں کے بارے میں دوستو سائرہ وانوں کا جن 23 اگست 1944 کو اترا کھنڈ کے مسوری میں ہوا تھا سائرہ وانوں کو اب انہیں کلا ویراست میں ملی تھی ان کی ماں نسیم وانوں ایک اسٹیج اور فلم ایکٹریس تھی اپنے دور کی مشہور ہستیوں میں ان کا نام شامل تھا وہیں سائرہ وانوں کے پتا میاں احسان الحق فلم نرماتا تھے ریپورٹس کے مطابق سائرہ کا عدھکانش بچپن لندن میں بیتا تھا جہاں سے پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہ ہے بھارت لوٹی تھی سائرہ وانوں کو اسکول کے دنوں سے ہی ایکٹنگ سے کافی لگاؤ تھا سائرہ نے ایک باتچیت کے دوران کہا تھا کہ وہ ہے بارہ سال کی عمر سے ہی اللہ سے یہ دعا مانگتی تھی کہ وہ ہے انہیں امی جیسی ہیروین بنائیں سائرہ وانوں نے سولہ سال کی عمر میں ہی فلم انڈرسٹی میں قدم رکھ دیے تھے حلقی ایک پروگرام کے دوران سائرہ سے کہا گیا کہ انہیں دانسنگ کا بہت کم انبھو ہے جبکہ ان کے ساتھ کے لوگوں کو اس میں کافی زیادہ انبھو لگا اس پر سائرہ نے کتھک اور بھرت ناتیم کی باقاعدہ ٹریننگ بھی لی تھی دوستو سائرہ وانوں نے ورس 1961 میں شمی کپور کے ساتھ فلم جنگلی سے بولیوڑ میں ڈیبو کیا تھا تب ان کی عمر مہج سترے ورش تھی اس فلم کے لیے سائرہ وانوں کا نام بیسٹ ایکٹرز کی کیٹیگری میں فلم فیر کے لیے نومینٹ کیا گیا تھا پہلی ہی فلم سے سائرہ وانوں نے اپنی اچھی پہچان بنا لی تھی اس کے بعد سائرہ وانوں، شادی، بلف مانسٹر، آئی ملن کی بیلا، شاگرد، دیوانا، پوراگ اور پچھم، جمیر، نہلے پہ دہلا جیسی فلموں میں نجر آئی تھی دوستو پرشنل لائف کی بات کرنے تو سائرہ وانوں نے 11 اکٹوبر 1966 کو مہج 22 سال کے ان میں ابھینیتہ دلیف کمار سے شادی کر لی تھی دونوں کی عمر میں کافی پھانسلہ تھا سائرہ جہاں 22 ورس کی تھی وہیں دلیف کمار 44 ورس کے تھے مگر دونوں کی محبت کے بیچ عمر بادھا نہیں بن سکی سائرہ وانوں اور دلیف کمار کی لب سٹوری بھی کم دلچسپ نہیں ہے ریپورٹس کے مطابق ورس 1952 میں آئی فلم آن میں دلیف صاحب کو دیکھ کر سائرہ ان سے پیار کر بیٹھی تھی میں چلی میں چلی دیکھو پیار کی جلی مجھے روکے نہ ہوئی تب سائرہ کی عمر کافی کم تھی حالانکہ لمبی بیماری کی چلتے دلیف کمار اس دنیا کو علویدہ کہہ گئے تو دستو آپ کو بولیوڑ کی مہنہ بنیتری سائرہ وانوں کیسی لگتی ہیں ہمیں لائک اور کمینٹ کا جرور بتائیں اور ایسی مسالے دار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں دھنے والا میں چوروں کی رانیوں اور چوروں کی راجاتوں بولے پایا کی